اسلام علیکم ویلکم ٹو میری چینل گلوبل زائکا آج میں آپ کے لئے بہت زبردست اور جھٹ پٹ بننے والا بٹر گالک چکن کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس گالک چکن کو اکثر آپ نے ریسٹرانٹ وغیرہ میں کھایا ہوگا لیکن جب آپ اسے ایک بار اپنے گھر پر بنائیں گے تو پھر ریسٹرانٹ والا بھول جائیں گے یہ ایک کوئی کی سٹارٹر ریسپی ہے جسے آپ فرائیڈ رائس کے ساتھ بنا کر لنچ یا پھر ڈینر انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی چوسی اور سوفٹ یہ چکن بن کر تیار ہوتا ہے اور بنانے میں ٹائم بہت کم لگتا ہے تو پھر آئیے دیکھتے ہیں ہم اسے کیسے بنائیں گے گالک چکن بنانے کے لئے یہاں پر میں نے چار سو گرام کے قریب بونلیس چکن لیا ہے لیکن آپ اسے بون کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چکن کے پیسز کٹ کر لینے ہیں تو یہاں پر میں اس کو لمبائی میں کٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے سکوائر پیسز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اس طرح پتلے اور لمبے پیسز کٹ کرنے سے چکن کے گلنے کا ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے اور یہ ڈش بہت کوئیک بن کر تیار ہوتی ہے اب ہم اس میں کچھ سپائسز جالیں گے تو سب سے پہلے اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون یا پھر ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ون فور ٹی سپون کالی میرچو کا پاوڈر ون ٹی سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون لیمن جوز ساتھی سٹیم ہم اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب کون فلور یا پھر آراروٹ اٹ کر دیں گے ان سبھی چیزوں کو ہم چکن میں اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس کون فلور یا پھر آراروٹ نہیں ہے تو یہاں پر آپ ون ٹیبل سپون کے قریب میدے کا یوز کر لیجئے گا کیونکہ تھوڑا سا بائنڈنگ ایجنٹ ہم اس لیے اس میں ڈالتے ہیں کہ چکن میں ٹیکچرڈ آجائے نہ کہ پروپر کوٹنگ ہو جائے اس لیے آپ نے اس میں اراروٹ کوان فلور یا پھر میدہ بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے اب اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے سڈن بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر ٹائم کی سہولیت ہے تو آپ اسے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ضرور کر لیجئے گا چکن کو میرینیٹ کے ہوئے دس منٹ ہی ہوئے ہیں اور اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس ٹائم چکن کو ہم ایک بار اور اچھے سے مکس کر لیں گے ادھر گیس پر ہمیں ایک پین گرم کر لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا بٹر ڈالیں گے بٹر کو ہم پورے پین میں اچھے سے سپریٹ کر لیں گے اب ہم پین میں میرینیٹ کے ہوئے چکن کے پیسے سیٹ کر لیں گے میڈیم فلیم پر تین منٹ کے لیے ہمیں ان پیسز کو ایک سائٹ سے گولڈن کلر آنے تک کک کر لینا ہے چکن کو کک ہوتے ہوئے آلموس 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ایک سائٹ سے گولڈن نظر آنے لگا ہے اب ہم پین کو لٹ سے گور کر دیں گے اور دو منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے دو منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے اب یہ جو چکن میں تھوڑا سا پانی ہے تو ہم گیس کا فلیم ہائی کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا ڈرائی کر لیں گے اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بہت ہی پرفیک گل چکا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے اب ہم اسے ایک سائٹ رکھیں گے اب دوبارہ سے اسی پین میں ہم ون ٹیبل سپون کے قریب بٹر اور ڈالیں گے بٹر کی تھوڑا سا گرم ہوتے ہی ہم اس میں باریک کٹا ہوا ون ٹیبل سپون لسن ایٹ کریں گے کچھ سیکنڈ لسن کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ون فورت کپ کے قریب سپرنگ انیان ایٹ کر دیں گے دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے اسے ہم لسن کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کریں گے اور پھر ہم اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب میدہ ایٹ کر دیں گے لو فلیم پر ایک منٹ کے لیے میدے کو ہمیں تھوڑا سا بھون لینا ہے اور پھر ہم اس میں فرائی کے ہوئے چکن کے پیسز جالیں گے چکن کو ہم سبھی چیزوں کے ساتھ اچھے سے میکس کریں گے اسی ٹائم ہم اس میں باریک کٹی ہوئی دو ہری میرچ اور ہاف ٹی سپون کے قریب چیلی فلیکس ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی اس چکن میں تھوڑا سا گلیز لانے کے لیے ہم اس میں ون ٹی سپون سویا سوس یا پھر آئیسٹر سوس ایٹ کر دیں گے لاسٹ میں ہم اس میں کچھ ڈرابز اورنج جوس اور باریک کٹا فریش ہرہ دھنیا ڈالیں گے ایک منٹ کے لیے ہم اسے میکس کرتے ہوئے تھوڑا سا اور کک کر لیں گے کیونکہ چکن پہلے ہی گل چکا ہے تو ہم اسے اس ٹائم بہت زیادہ دیر نہیں پکائیں گے اب ہم اسے سرف کر لیں گے تو دیکھا نا آپ نے کتنا جھٹ پٹ یہ مزیدار سے چکن بن کر تیار ہو چکا ہے کھانے میں یہ چکن کتنا ٹیسٹی ہے یہ تو تب ہی پتا چلے گا جب آپ اسے خود ٹرائے کریں گے تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور دے کے جائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسنگ سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ